موسیقی صفائی نظف ایمان ہے لیکن پشاوہ کے نواحی علاقے چوہ گجر میں محبات پرستاجر اور دکاندار یہ مقولہ غلط ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں جو صفائی کے نام پر سبزیوں کو آلودہ اور مختلف کیمیکل ملے پانی سے دو رہے ہیں مقصد تو ہے ان کی صفائی لیکن اس پانی سے دلنے کے بعد یہ سبزیاں ساپ ہونے کے وجہے زہریلے ہو رہی ہیں بارہ خیبر جنسی سے آنے والی اس برساتی نالے کے پانی میں مختلف مارکیٹیوں سے سبزیاں دونے کے لیے بیجی جاتی ہیں یہاں مزدور بھی موجود ہے اور مقامی بچی بھی جو پندر روپے فیبوری اجرت کی وجہ یہ سبزیاں آلودہ پانی سے دوتے ہیں ستم زریفی تو یہ ہے کہ حیطبات اور دی کے علاقے سے گزر کر آنے والے اس نالے میں نہ صرف فکریوں کا پانی شامل ہو رہا ہے بلکہ گروہ کا فضلہ بھی اس میں پینکا جاتا ہے نالے کے پانی میں گاڑیوں کو دوتے ہوئی بھی دیکھا جا سکتا ہے مہویشی بھی اس نالے کے پانی سے مستوید ہوتے ہیں اس آلودہ پانی سے دلنے کے بعد ان سبزیوں میں کون کون سے جراسیم اور بیکٹیریہ سرائیت کر جاتے ہیں اس کا اندازہ شیریوں کو نہیں اس گندے پانی میں سبزی کو دوتے ہیں غریب بچے بھی یہاں سے سبزی لے کر جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گندہ پانی ہے لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم ڈرائیور ہیں برساتی نالے میں روزانہ آٹھ سو بوری سبزی کو دویا جاتا ہے یہ سبزیاں اس کے بعد چیئر بر میں سپلائی کر دی جاتی ہیں کھرمین اسدری قمر کے ساتھ مرسلت اللہ دنیا نیوز پیشاو